السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 617 دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ امارت اور امیر کی پاسداری امارت اور امیر کی موجودگی میں عالمی شورا کی اطاعت غیر صحیح ہے اور غیر اسلامی عالمی شورا سے امت مسلمہ کو نجات دلانے کی کوشش لازم ہے حدیث صحیحہ میں ہے کہ بدعتی کی تعظیم کرنا دین کو ڈھانے میں مدد کرنا ہے فائدہ بدعت سے شرعی عمل کی شکل مسخت ہو کر رہ جاتی ہے شورایت سے سارا نظام دینی مسخت ہو کر سیرت طیبہ کا ایک مسنون اور مقبول باب باب امارت بسم ہو کر رہ جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک خلیفہ کی اطاعت جب ایک خلیفہ کی خلافت کے بعد دوسرے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہو تو دوسرے کو قتل کر دو صحیح مسلم فائدہ تاکہ امت مسلمہ بکھرنے نہ پائے اور متحد رہے اس لئے امیر کے رہتے ہوئے کوئی بھی دوسرا آدمی یا جماعت اقتدار اور مرکزیت کا دعوی نہیں کر سکتی اگر دعوی کرے تو اس کو شرعی منطقی دلائل سے دبایا جائے اور امت مسلمہ کی عموم کو اس فتنے کی گمراہی کے بارے میں مطلع کیا جائے مساجد کے ممبروں سے خطابات سے یہاں تک کے حق امارت باقی رہے اور شرعی کمیونسٹ نظام اور اس کا منشور ختم ہو جائے وَيَقُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ یعنی سب بغاوت ختم ہو اور دین اور دعوت دین اور اس کا نظام صحیح شکل میں محفوظ ہو جائے اور یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لئے ہو تنبی حضرت جی رابع مولانا سعید صاحب دامت و برکاتہم کی امارت کے بعد جن لوگوں نے کفری پارلیمنٹ یعنی عالمی شورا بنائی ہے ان سے بھی امت کو نجات دلانے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے افسوس تو یہ ہے کہ شرائیت کے شیدائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے یہاں تک کہ بعض شرائیت کے شیدائیوں نے تو بیجات جسارت کرتے ہو یہ بھی لکھا کہ شرائیت کا منشور حق ہے اور درست عمل ہے ان مولویوں نے شرائیت کی صداقت کے دلائل کہاں سے لیے ہیں کتاب اور سنت سے یا کفری پارلیمانی نظام یعنی کمیونزم شوشلزم سے اس کی وضاحت بھی نہیں کرتے کتاب اور سنت اور خلفہ راشدین کے طریقوں میں تو شرائیت کا یہ طریقہ کار کہیں ثابت نہیں اگر شرائیت کے مفتیان صاحبان ہمیں وہ دلائل اور اس نادات دکھائیں تو ہمارا اور ساری امت مسلمہ کا بھلا ہو جائے گا اور اس کے ساتھی ان مفتیان صاحبان کی صاحبان نے امارت کی کچھ ایسی خرابیاں بیان کی ہیں جو خود ان مفتیان صاحبان کے دلائل کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھی یعنی لوگوں میں امارت تلبی اور اس کا غیر مسنون استعمال وغیرہ وغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امارت تلبی کی حوص کی وجہ سے اسلامی امارت کو چھوڑ کر شرائی نظام اختیار کرنے کا حکم تو ہرگز نہیں دیا بلکہ امارت کے خواہش مندوں کی اصلاح کی اور اصلاح کرتے رہنے کی تعلیم دی جو صحیح احادیث میں کسرت سے موجود ہے مسئلہ نماز میں چلائی جانے والی بدعات اور خرابیوں کی وجہ سے مثلاً فجر اور اثر کے بعد دعا ثانیہ اجتماعی دعا اور فاتحہ وغیرہ کی وجہ سے نماز چھوڑ کر کوئی اور طرح کی عبادت شروع نہیں کرائی جائے گی بلکہ نماز کے اندر پیدا کی گئی خرافات کو دور کرنے کی کوشش کرنے کو فرمایا گیا مسئلہ مسجد کی مسنون شکل کی وجہے موڈن خرابیوں مثلاً تفاخر اور مباحات کے لیے فضل خرچی کی وجہ سے مسجد بنانا بند نہیں کرایا گیا بلکہ اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا اسی طرح حج روزہ زکاة میں پائی گئی خرابیوں کو بھی درست کرنے کو کہا گیا اس کا بدل اختیار نہیں کر سکتے اور اسی طرح نظام نکاح کی خرابیوں مثلاً جہز کا مطالبہ وغیرہ کی وجہ سے گرل فرین بنانے کو نہیں فرمایا گیا بلکہ نکاح والی سنت کو صحیح اور درست کرنے کو فرمایا گیا یہ ایک علمی جائزہ ہے اگر امیر اور امارتی نظام میں خرابیہ پائی بھی جائے تو اس کے بدلے میں غیر اسلامی شرائیت کو کیوں کر جائز اور درست قرار دیا جا سکتا ہے بیینو و توجیرو دعوتی کام نرمی سے چلے گا اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتی کام کے جو طور اور طریقے سکھ لائے ان میں سب سے پہلے نرمی سکھائی دعوت دینے میں نرمی برتی جائے گی صبر و تحلم الاختیار کرنا ہوگا مگر قاضی اور مفتی صاحبان کو مسائل بیان کرنے میں عدل و انصاف سے کام لینا ہوگا مسند انصاف پر بیٹھ کر نرمی برتنا اور لوگوں کے خوف سے حق کو واضح نہ کرنا یہ خلی مداہنت ہے جو مضموم عمل ہے مداہنت کیا ہے مداہنت یہ ہے کہ حق بات کو پیش کرنے میں لوگوں کی رعایت کی جائے تاکہ سب لوگ آپ سے خوش لہیں یہی بات مداہنت کے ساتھ ساتھ منافقت بھی ہیں حضرت صفیان صورین احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھو کہ کسی اہل حل و عقد سے سب لوگ خوش ہیں تو جان لو کہ وہ یقینا مداہن ہوگا اس لئے کہ آدمی حق بولے اور سب اس سے خوش ہوں اس طرح کی مثال کسی دور میں بھی نہیں ملتی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے اے عمر خلافت سنبھالو اور یاد رکھو کہ تم سے سب کے سب خوش نہیں رہیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی میں مکھن سے زیادہ نرم ہو جاتا ہوں جب میرا اپنا معاملہ ہوتا ہے اور کبھی میں پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہوں جب اللہ کا معاملہ آ جائے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذمہ داری چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا تو فرمایا میں حق کے بارے میں نرم نہیں پڑھوں گا یہاں تک کہ چبانے والے داڑ میں پتھر نرم ہو جائے انفرادی عامال کی پابندی دعوتی کام ہماری خود کی تربیت کے لیے ہے اس تربیت میں انفرادی عامال کا بڑا دخل ہے مثلا پنج وقتہ نمازِ باجمات کا احتمام نوافل کا احتمام تحجد کا احتمام صبح اور شام کی تسبیحات قرآنِ مجید کی تلاوت پانچ عامال کا احتمام دعاؤں کی قسرت مقامی ہفتے واری گشت اجتماعی کاموں میں سو فیصدی اطاعت اخلاص اور اکرام یہ تین بنیادی کام ہیں سب کی دل سے عزت کرنا صحابہ انسانیت پر رحم کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ان کی گود میں ڈال دیا تھا ہمارے دلوں میں انسانیت کی وہ قدر و قیمت نہیں اس لئے ہماری سگی اولاد بھی ہم سے دور ہوتی جا رہی لڑنے والوں کو معاف کرنا برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ظلم پر صبر کرنا حق پر ڈٹ جانا مداہنت نہ کرنا یہ سب صفات عظیمہ ہیں ان پر جم جانا مسلمان کی علانیہ آبرو ریزی سے بچنا اللہ یہ کہ اس کی ذات سے امت مسلمہ کی گمراہی کا خطرہ ہو انتقام، نفرت، حسد، گالی گلوچ، چیخ و پکار اور غصہ یہ شیطانی کام ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں ہیں اللہم غسلنی من خطایایا بالمائی والسلد والبرد اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے پانی سے، اولو سے اور برف سے اگر مزاج تھنڈی ہو تو کوئی آفت نہیں مزاج اگر گرم ہو جائے تو غصہ آتا ہے اور غصے کی وجہ سے آدمی سارے گناہ کر بیٹھتا ہے اس لئے مزاج میں نرمی، ملنساری، توازو، انکساری، عاجزی اور صبر کو ارادتاً پیدا کرنا ہوگا اس کے لئے وقت لگے گا مگر ہمت نہ ہارنا اللہ سے مانگتے رہنا کوشش کرتے رہنا شرائیت ہر روز سکڑتے جا رہی ہے اب اس کا پلان ہے کہ ہم لوگ مارنے مرنے پر آئیں اور ایسی کوئی غلطی کر جائیں کہ ملکوں کے قوانین، دیگر اور تحریکوں کی طرح ہم پر بھی پابندی لگا دے اس لئے بچ بچ کر چلنا ہوگا ہاتھ روکے رکھنا ہوگا زبان بیجا استعمال نہ ہو اس صبر و زبط کے ذریعے اللہ تعالیٰ دعوتی اسلوب کا ایک اور باب کھولنا چاہتے ہیں یعنی کفواً ایدیکم یعنی ہاتھوں کو قابو میں رکھو اس پر بے شمار احادیث موجود ہیں اور یہ دعائی کے صبر کی آخری منزل ہے اسی صبر پر انسان کے قلوب قبول اسلام اور قبول حق کی طرف منشرح ہوتے ہیں اور لوگ جوک درجوک دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں زج کی زندہ مثال ہمارے مرکز نظام الدین کا سہمائی عالمی مشورہ ماہ جون 2019 ہے کہ گزشتہ سہمائی مشورہ اپریل 2019 سے لے کر جون 2019 تک الحمدللہ تقریباً تیس ہزار جماعتیں ہندوستان میں نکلی جن میں بیرون ملک بھی جماعتیں کسرت سے گئی کام وہی ترقی پاتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو اور اللہ کی مدد کا وعدہ دین کی محنت پر ہے اور محنت وہ مقبول ہوگی جو محنت امیر کی اطاعت قربانی اور اخلاص اور اکرام کے ساتھ ہو حضرت جی مولا علیہ صاحب نوراللہ مرقدہو کے ملفوزات میں ہیں ہمارا کام دعاؤں سے چلتا ہے دس فیصدی محنت ہو تو نوے فیصدی دعاؤں کا احتمام ہو وہ بھی اس یقین کے ساتھ کہ سب کچھ اللہ ہی کریں گے ساتھی لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی نکلنے والی جماعتوں کے علاوہ باہر کی ملکوں کی جماعتیں بھی شامل کر لیتے تو بہتر ہوتا آپ احباب کی تجویز درست ہے مگر آہستہ آہستہ سب باتیں ترتیب پر آ جائے گی انشاءاللہ کام بہتے حضرات کے پاس وقت بھی ہونا چاہیے جو امور اشد ضروری ہوتے ہیں ان پر غور و فکر فوراں ہونا چاہیے بیرون کی جماعتیں اور ان کی کارگزاری تو ان کے مشورے کے دوران آئی جاتی ہے جمعیت العلماء اور دار العلوم سن دوہزار پندرہ تک تبلیغ والے اور جمعیت اور دار العلوم والے ایک قالب تھے ایک روح کی مانند تھے کوئی جھگڑا اور اختلاف نہیں تھا بدنصیبی سے جب فتنہ عالمی شورا وجود میں آیا اور شورایت والوں نے دار العلوم سے مدد مانگی اس وقت جلد بازی اور ناقبت اندیشی میں امیر عالم حضرت جی مولانا محمد سعید صاحب کے خلاف غیر شرعی اور غیر مسنون فتوہ جاری کر دیا گیا جس کی وجہ سے تبلیغی دنیا میں جمعیت کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب اور دار العلوم کے رئیس المفتی مفتی ابو القاسم صاحب کے خلاف رنجشیں پیدا ہوئی اس سے قبل نہ تو کوئی رنجش تھی نہ شکوا اور ہم مسلسل عرض کرتے آ رہے ہیں کہ جس طرح فتوہ دیاں اسی طرح مولانا سعید صاحب کے رجوع کی قبولیت کا اعلانیہ بیان جاری فرما دے ایک گھنٹے کے اندر ساری دنیا میں امن اور امان قائم ہو جائے گا مگر یہ بزرگان ہیں کہ اپنی زد اور انا کا مسئلہ بنائے بیٹھیں مفتی ابو القاسم اور مولانا ارشد مدنی صاحبان سے تبلیغ والے یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ جس دل جمعی کے ساتھ ہمارے امیر کے خلاف فتوہ سعید فرمائے ہیں اسی طرح عالم شرعہ کے منشور کو غیر اسلامی اور غیر شرعی ہونے کا فتوہ سعید فرمائیں مگر تین سال ہو گئے آج تک فتوہ ندارت آخر اس طرح کا سوتیلہ سلوک کرنے کی وجہ کیا ہے بتلائیے ہم نے مولانا انصار ندوی صاحب کی سیدھی بات کو سنا دل سے دعا نکلی کہ الحمدللہ ملکی سطح پر مذہبی سیاسی سماجی اور معاشی طور پر ابر رہے ہیں اللہ خوب ترقی عطا فرمائے ہماری اس استدعا پر بھی غور فرمالیں اگر یہ دو اکابرین دار العلوم ایک علامیہ جاری فرما دے تو کتنا بھلا ہو جائے گا سب کچھ فساد ختم ہو جائے گا اور ہماری دور اندیشی یہی ہے کہ جس قدر وقت ایسے ہی گزرتا جائے گا یہ گتھی اتنی ہی علچتی رہے گی ہم نے قلم مجبور ہو کر اٹھایا ہے ورنہ ہم تو دعوت تبلیغ کے سوا کچھ جانتے بھی نہیں ہم پر ظلم ہوا ہمارے مرکز اور عمارت والے نظام کو ختم کرنے کی سازش چل پڑی تھی ویسے بھی یہ ہمارے تبلیغی ساتھیوں کے درمیانی اختلافات کی بات تھی ہم اسے نمٹنا جانتے تھے اور کس قدر آسان بھی ہو گیا تھا مگر دار العلوم کو درمیان میں پڑھنے اور فتوہ صادر کرنے کی کیا ضرورت تھی اس فتوے سے سارے عالم میں فساد پھیلا دار العلوم میں فساد ہوا ہم تبلیغ والوں نے مداخلت نہیں کی مظاہر العلوم کے دو تکڑے ہوئے ہم تبلیغ والوں نے مداخلت نہیں کی جمعیت کے بھی دو تکڑے ہوئے ہم نے مداخلت نہیں کی تو ہمارے تبلیغی ساتھیوں کے درمیان اختلاف واقع ہوا تو یہ ہمارے آپس کی بات تھی دار العلوم اور جمعیت کو مداخلت کرنے کی کیا ضرورت تھی مولانا انصار ندوی صاحب کے لیے ایک چیلنج ہے کوشش فرمائے کہ کچھ صلاح صفائی کی راہ نکل آئے ہمیں کوئی شوق نہیں کہ کسی کی پگڑی اچھا لیں آج دار العلوم کے مفتی اب القاسم اور مولانا ارشد مدنی صاحب ہماری مانگ پوری کر دے اور مولانا ساتھ صاحب کے رجوع کی قبولیت کا اعلامیہ جاری فرما دے کل سے ہم اس موضوع پر لکھنا بن کر دیں گے اور جب تک ہماری ڈیمانڈ پوری نہ ہوگی ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا اس لئے کہ ہم مظلوم ہیں اور یہ ہمارا حق ہے رہا یہ کہ علماء کی عزت اور احترام کا معاملہ تو یہ بات واضح ہے کہ افراد کی عزت اور ناموس پر دین اور اس کی دعوتی محنت مقدم ہیں اللہ تعالی ہمارے قلوب کو دعوتی محنت اور فکر کے لئے منشرہ فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین آمین آمین